اے ٹیم جیڈے نے ساڑھے تونی سادات دے اے ٹیم بڑے پکے لے کیونکہ ساڑھے لسنس دے سارے روٹنے ساڑھے دے گورنمنٹ باہر بیٹھی ہیں فارغ ہوکے انہاں سائن کرانے ہوں دے نے فلانے ٹیم تھی فلانے ٹیم تاک تے انتظامیاں دی نامنی ہیں تے انہاں لالہ سا ملکے ٹرنا ہوں دے اصا ایک مجلس دے کرانی نہیں نہ ہوں دی سال وچہ ستارہ مجلسہ کرانی ہوں دی ہیں تے جی ٹیم دی پبندی نہ کریے تے انتظامیاں لیا اندہا تے ساڑھا تے گڑا بن گیا نا تے زاکرین صاحب جڑے نے میرے کو جڑی لسٹوں دی نا او دے مطابق میں پڑھا نا اے دی میں کوئی کریوں منو داوتاں وانتے میں زیادہ داوتاں دے جا کے پیر فیداشا جی میں انتے نکابت کروں منو اللہ دی میرے بانی میرے کوئی پروگرام ہی اتنے نے منو فرصت ہی کوئی نہیں لیکن اے تے میرا کار ہے جس جگہ تھی گدا کی تے آئی دنیا ساری جان دی ہے اسے کار دا صدقہ جان دی نا میں کسے بانی دی جا کے منت کی تیوہ منو دے نکابت دے ہو تے نا کسے اور پروگرام آ لے دی اے پاکہ دے صدقے لوگ آپ کوئی آخر دن میری دے جو کوئی بادری نہیں اے پاکہ دا صدقہ ہے لیکن ٹائم جڑا دے تیم ہے کہ اس وقت دی حالانکہ اوڈنا دا اشتیار بچے نا کوئی نہیں اے کمر اب آس راندہ اس دی قبل بھی جڑے آئے میں اس سے گلے نہیں پڑھائے کیونکہ بانی آن دا حکم ہی نہیں ٹائم ہی ساڑے کوئی اتنے ہیں اے انہیں اعلان سن لو اے بار اشتیار پڑھ لے رہے تو ساں ستائی مارچ جشن جناب امیر قائلات ٹھیک دو وجہ دن اس سے امام بارگاہ بھی شروع ہوئی دا چارے دے چارے نام بار زاکر کا سائد خان زاکر نے جشن پاک پڑھن دے دستر خان دو وجہ وچھے دا جیدی کے نمائندگی کردے نے سید جعفر حسین شاہ صاحب انگلینڈ آلے اے یاد رکھنے ہیں ٹائم نال پہنچنے ہیں لیٹ نہیں ہونا کیونکہ تسلسل فیدا شاہ جی جاری ساری رہنے ہیں زاکرین صاحب مجود ہونے ہیں سامائین ٹائم نال پہنچنے دے تیو جشن امیر قینات بھی شرکت کار سکرن دے دوسرا اعلان ہے کہ جیڑی مجلس پاک مئی بھی چون دی یہی نا جی او اید کی یکم اپریل نو بہت بڑی مجلس پنجاسی سال ہو گئے نو اس مجلس پاک نو او یکم اپریل نو اس سے امام بارگاہ بھی چون دی ملک دے نام بار علماؤ زکری رہی خطاب کرن دے ان میں زیادہ ٹائم لینے ہی کو نہیں نہایتی موترون والمقام فخر صداد دنیا زاکری دے بہت بڑا نام مولا انہوں شفاہ کاملا واجلاتا فرمان ساڑھ واسطے ایک نایاب ہیرہ نے انہوں مداوہ دینا پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب رت دعا اللہ علیہ الصلاة والسلام میرے مولا فغل تیرا کرم تیرا یا اللہ یا رحمن یا رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ملعالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کا نعبدو یا کا نستائین از ناصرات المستقیم از ناصرات اللہ زین انا رمض علیہم غیر المغذوب علیہم وللظالین یا رب العالمین بحق محمد وعالم محمد بے رحمت کا یا ارہام الراحمین حدیعہ سلوات سارے سارے ہاں جی سلوات سارے ہاں نہیں پڑی سارے پہ اپنے اپنے مرحومین یاد کرو ایک سلوات انا دے سوا باستہ جنادہ پڑھنا لہا کوئی نہیں ایک سلوات انا دے سوا باستہ پڑھنا سارے پڑھنا لہا کوئی نہیں پڑھنا لہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا کا ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین حضور دیدات سلوات سارے پڑھنا سارے پڑھنا محمد 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 زیقہ دردی عزت حاضرین مائلہ شیعہ سنبھائی مودبانہ گزارش ہے کہ کائنات اچ کوئی سلسلہ ایسا نہیں جس دہا کوئی نہ کوئی مرکز نہ ہو یعنی کہ مرکز تو بغیر نظام جاری اور ساری نہیں وہ چاہے چھوٹا محکم ہے چاہے وڈا محکم ہے چاہے چھوٹا ملک ہے چاہے وڈا ملک ہے مرکز ہے یہ بین لوقوامی قانون ہے کہ مرکز تو بغیر نظام نیچ نیچ چاہے اے انہیں اس وقت آواز دا مرکز آمائے کے جی جی میں اس کو جتنا دور ہوں گا آواز ختم ہوں دی جائے گی اور جتنا اس دے قریب ہوں گا آواز تو اسی طریقے نال میرے شیعہ سنی بھائی لڑو نہیں جھگڑو نہیں نفرت بن کرو فتوے چھوٹے بن کرو جہادت دیا گلہ بن کرو خدا واسطے امت بنو فرقہ نہ بنو من جاؤ خدا اور خدا دے رسول دے واسطے کیوں کی دو جدہ گرے بان نفدے ہوتی یا دیتی یا نیتی یا لئی یا گڑیاں ساجیاں محلے ساجے قبرستان ساجے رڑ کے رہنا ہے رڑ کے آئے رڑ کے جانا ہے ملک خدا رسول قرآن قعبہ قعبہ تسی بجائے جزیات بحث کرنے بندے اکسیڈنٹ ہویا تو مر گیا بندہ مر گیا مر گیا مجھے سوزہ مید کہا رہا آتے بیبیاں بے گئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ تو سادہ معاشرہ جی رہا ہے او دے تے لا یعنی بیساں بڑییاں ہیں یعنی کہ لا یعنی بیساں جی رہی ہیں نا بے مقصد اونا تے وقت اسی بڑا ضائع کرنے ہیں خدا جانے تی کی وجہ میں نہیں سمجھای بیک ڈاچی دا دودے او دے چاہے اللہ مکھنی نہیں رکھے تسی چوکھیاں بھی لمیاں بائیں مارو جو دی مکھنی نہیں خدا رکھیں لمبے نیترے پڑھائے نیت مدانی ویڈاچی دودے مالوی بھائی ہے خدا دیا بندیاں قیامت تارے دن کیڑا مو لائے کہ اللہ دے رسول دے سامنے ہوئیں گا بندے تے انپاڑنے بندیاں تے دال آ لائیں گا آ اللہ تے اللہ تے رسول نوں کے مہدار آ لائیں گا بندے تے ساتھ دینے ہیں مثلا میں پہلی باری آیاں تنی ایک مثال دیننا تے میں کھا رہی ہیں تو پوچھے ہے بھا میں تو نہیں جانا ہے تو اس بندے میں نے جیری روڑتے پاس چڑھے آئے بھائی سرائے آلم گیر تو اگے میں تے مسافر ہوں میں تے علم نہیں میرے نہ تے توکھا اس کی تے دس سنہ کیوں توکھا کر دیو امت رسول نار کی امت نے تو اڑا بگاڑے آئے مسیح تھی تو ان بنا دیتے ہیں امام کوڑ تو ان مولویان ذاکران بنا دیتے مو منگیاں تو ان فیسان دیتے ہیں یار میدہ ختم تو اتھو دوایا نکاح آسان تو اتھو پڑھائے جنازے آسان تو اتھو پڑھائے کی جرہ مسیح کر بیٹھے ہیں حضور دا کلمہ پڑھ بیٹھے ہیں تے تم ساتھو نجائز فیدہ اٹھا رہے ہیں آپ وضو کارتے کفن پاتے ٹرکہ بے چال کے ہوتے فیصلہ کرئیے اس کائنات دا مرکز کاؤنے مرکز ذات مصطفیٰ ہے جتنا کوئی مصطفیٰ تو دور ہوئے گا اتنا اللہ تو دور ہوئے گا جتنا مصطفیٰ دے قریب ہوئے گا اتنا اللہ تو دور ہوئے گا جتنا مصطفیٰ دے جتنا قریب ہوئے گا اتنا سلسلہ ٹھیک ہوئے لڑا لڑا کے دیوبندیت اہلِ حدیث ہے تے ادھے بھی مولوی تے ادھے بھی مولوی علماء کرام کے حپیلے مہربانی کرو اس طرح نہ کرو امتنوں کٹھے آنے دیو شیعہ سننی دیوبندیت اہلِ حدیث دیستوں سے شریک بن گئے ہو شریک مر بھی جائے تے دوجہ دی گل ہے نہیں میرے دادے اور ہی فرمان دے ہوں نیسانہ ہم بے پتر ہے جے پتر حسول دے تیری باں پھڑ لئی زاکر بن گئے ہوں تو ایک گل میری یاد رکھی اگر دوں کراں تو کدھی مرمان دی کوشش نہ کریں برادری تو تے بیوی تو اے دو گھر مندے وہ بیوی دی بھی پہنے جتنی خدمت کر لو کوئی تھوٹی جی بھی غلطی ہو جائے تو آکھے دی پتہ نہیں بکھیا کیا انہیں تے شریک تو سی آجتے بھی آو اوکے آئے ہو تناکنا اوہ یاہو سائر کرن گے آئی کیڑے گے آگے نہیں شریک نہیں بن گا تُس ہی بن گئے ہو سنی شیعہ انہیں شریک نون لیگ تے کاف لی انہیں تُس ہی کی دو جہ دی آپ پہ کوئی نہیں بننی آو میں تو آن ایک را دوں آ کر آن لانا شیعہ بھی قرآن چاہو بھی اپنی مرضی نہیں کرنی تے سنی بھی قرآن چاہو اپنی مرضی نہیں کرنی جدا کلمہ پڑے آجے او دے تے یقین کرلو اللہ نے میں قرآن چوئے ہی کیا ہے جو میرا نبی دے او للو تے جتھو روکے ہوتھو تے باقی دو چیو ڈاچی دے دو چیو مدانی ہیں پائی رکھو لگے رکھو مکنہ لے پاسے تے بندہ آنگا کوئی نہیں نکیاں نکیاں کہ اللہ نے جزیات نو مرکز بنا لیا جزیات نو بہے اکھاں بچ گئی ہیں وہ جیسے آپ ہی نہیں بچے تو اکھان کرنا بھی کرتے ہیں چنکہ انسان تے میں حیرانا بھئی یہ لا یعنی باس آنگا تے بڑا خوش رہی تھے پیڑو چھت پائی دا ہے کہ دیوارہ نواشرہ دیوارہ پڑے بڑائی دیا نے کہ بنیاد کلیہ کی یہ پہلے بنیاد پھر پھر قسم خدا دی من جائجے میری میں بنجہ سالے ناج گزارے نے یہ پیڑو چھت پان دینے پہنے پیڑو چھت پان دینے پہنے پیڑو چھت پان دینے پہنے وہ خدا دے بن لے پڑے بنیاد تو بنا کہیں بیکھے ہے اللہ بولو ذرا اچھا بولو ساری زندگی تبلیغ کی تھی یہ بن جاسا لا یعنی میز تھے میری کوئی ثابت کر دے ہوئے لطیفہ کوئی ثابت کر دے ہوئے مزاق کوئی ثابت کر دے ہوئے کسے فرقے دی میں توہین کی تھی ہوئے وہ کوئی ثابت کر دے ہوئے نہ میں کر نہیں اللہ کیسے بیکھے تو اڈرنال بولے تو پھر لڑے دے کیوں نہ شیعنال بولے نہ سنیان نہ دیوبندیان نہ لڑے دیسانال بولے تو برابر نہ ہوئے پھر تو سیدھے چارے گھر برابر ہو گیا ہے لڑے دیسانال بھی نہیں بولیا دیوبندیان نار سنیان نار بھی شیعن نار بھی تو من چارے گھرہا اور اتوال کے لی منو تو ہن مہرال آنا تو زید چھڑو جتن ساڑے نار وہ نہیں بولتا تو آؤ چارے گھر رڑ کے اس گھردہ پتا کریے جنہ نار بولتا نار 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 مرکز تو آؤ تسی جزیاد پھڑے نے کسے کاری چادر پھڑی یہ تھی کسے ساوی چادر پھڑی وہاں دا ہے ساوی جائے دے تو وہاں دا ہے کاری جائے دے پا کپڑے دے نار مذہبیاں بندہ یہ جزیاد نے جزیاد مر بھی جاؤ گے تو قیامت تارے دن بھی کوئی حال ہے پتے تونڈ لگے سارے ہار کوئی پتے تونڈا پھیو درخت پتے تونڈا کوئی فیدہ نہیں جڑ چوپانی پھا پتے آپ نے آپ ساوے ہو جائے جڑ تھا بھی جو پتاکار پہ جڑ ہی اسلام نہیں کی بہت بڑی بارگاہ ہے اور بڑے عرصے تو میں بھی پڑھ رہا اور میرے میں جیسے آیا تو ابنی ہی اس اچھا ان میں نے صحیح یاد نہیں میں کہے سانی جیتے پڑی میرے اس پڑی یہ اے انٹوانوی میاں کھانا بھی یہ پلر کتنا ہو چاہے تیتو ساں پیتا مار کے دس دن اے دیوار لمی کتنی ہیں پیتا مار کے دس دن اے را دسو کتنا ڈوگا ہے اے گلے ساری پی ساری سارے قدام وے کھانا لینے پلر وے کھانا لینے چھت وے کھانا لینے اے را دسو نا پھر بتا لگے سارا پنڈال اٹھ کے کھڑا ہو جائے رتوالی ازی صدر دی قیمت نہیں بنے گی جو دیو کے محبت سمجھ کے میں قبول کرانگا چھویں معصومتوں کے سے پچھیا کہ لوگ آنڈے نے توڑی جاد ابو طالب ایمان نان لے آئے توڑی جاد ابو طالب اسلام نان لے آئے ایمان نان لے آئے انہا کلمہ نہیں پڑھیا چھویں امام مسکر آکے فرمایا لوگ دیواریں دیکھنے والے ہیں انہیں بنیاد کا کیا پڑھا گیا ہماری جاد ابو طالب اسلام کی بنیاد تھی اسی بنیاد پہ بلایت قیم ہے اسی بنیاد پہ نبوت قیم ہے اسی بنیاد پہ رسالت قیم ہے خلط علام ہوندہ گیا بحث لانا ہوئی ہیں اصلا جو بھٹے تو لگا ہے جگہ سینا مسیطہ مان لے گیا اگو بس مجرم تیرنے تو اڈے ایک ادھا مجرم نہیں میرا چونکہ شعب ہے پورا سالے انہ کا تلویہ ٹوڑ لیں گیا اونہ دا شعبہ ہوں گا میں ہر شعب لے یہ فرقے کی تو بڑھیں سیدہ نصر رسولہ قابضہ حاجیہ امام دا زوارہ حسین دا زاکرہ زنگیت شک موت یقین قبر ہندیری معاشر سخت جہنم ناقابل برداشت میرا اللہ میں قیامت آرہ دن شکل انسانی تے نہ اٹھانتے نبی میری شفاعت نہ کرے تے زدہ علاج کوئی نہیں فرقہ اس واسطے بنایا گیا کہ فرقیچ ابو طالب کافر اسلام اس واسطے چھپایا گیا کہ اسلام چونڈے کے بانے رسالہ دشمنی تے مطالب نار ہو گئی اس دن پتہ کڑے دن ہوئی مکہ دے لو کٹھے ہوئے تے قبائل آجیڑا سیان ہے نا عرب شریف بولو خالہ چنگہ شریف تے پار پاؤو عرب شریف تھوڑی دی تو ان میں عرب شریف دی شرافت نہ دا چڑھا شاہ صاحب عرب شریف ترائے گروپانے نا اربانچ ترائے نظری یان عرب شریف دے تی دے بارج بیٹی دے بارج اور میں نہ ہوں دی شرم پہ یہ پر میں انہوں کروں بیان ہاں اے عرب شریف آئی تی ویچ دینی جو منڈی تے بکری تے پیڑ بیچی تی ویچ دینی ایک قتل کر کے یا زندہ دفن کر دینی یا مار کے تو یا زندہ عرب شریف سوچیں گے سوچیں گے سوچیں گے سوچیں گے نفرت پیدا کر دیتی ماروی نے سنی شیعہ کدہ کھڑنیاں کر دیتی ہیں میں نہ رڑ کے بان نہ گلدہ پتا لگے اور تیسرے انتہائی خوفناک لوگ سان خطرناک ایک قرآن بیان کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا پیڑے کیڑے آن بولو ذرا اچھا بولو ویچ انہا پردے دار نہ ہوں دے تو میں کہا لو ذرا کھولی کرنی ہے کیونکہ پردے دار بیٹھے نہیں تو میں نہیں شرم ہے یا اجازت نہیں دوسرے کیڑے آن اچھا بولو ذرا زندہ یا قتل کر کے دفنانی یا زندہ یا دب عرب شریف تیسری ان تھوڑی جی غصہ نہ کرے آج ہے قرآن میں کون ہونا اپنے کو واکھا نالا میری یا سید کی تیسرے کیڑے آن تیسرے آن جیڑی پہن پھپھی تیتی آپ نے کر رکھ لیں دے آن انہیں اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا اے ربی شریف اخیر قرآن دی آیت نازل ہوئی اے میرا رسول ان سے قید جو ہو گیا سو ہو گیا اہندہ طور پر ماہ پھپھی بہن بیٹی پوتی نواسی خالہ پھپھی بھانجی بتی جی حرام ہیں جو ہو گیا جو ہو گیا سو اے رب شریف اے رب شریف دیو کی کی من دین دیو رتوارین جملے دی ایتھے آقائے دو جہاں نے کیا میرا اللہ پتر دے میں تاں تیری مر دی یعنی کہ وہ تیرے تھے اوہ تیری پتر دے میں تیری مر نہ دے تیری مر دے کے لل لنے تیری مر مگر اکمن دھی ضرور دیں اس واسطے تے کہ میں جدنو میرے کوڑاوے تے میو دا اٹھ کے ایترام کر کے تینا اربان دے مو تے جتی ماراں انہاں ماری دا نہیں انہاں دا ایترام کری دا یا اللہ مجھا بھلو ہے داری صدقی یومد ہے صدقی یومد ہے صدقی یومد ہے صدقی یومد ہے ماری دا انہاں دا ایترام اے وجہ ہے کہ جدنوی آوے آئی حضور اٹھ کے کھلو جائے اربان دستن واسطے کے دھیدہ ایترام کیا ہے دھیدہ مقام تو اس سارے قبائل کٹھے ہو کے آئے عرب دے چونکہ سرکار جری عرب دی سرداری سی اوہ جناب ابراہیم علیہ السلام تو لے کے سرکار حاشم تک اس سے نسل چُرے یعنی کہ سید العرب دی پاگ انہاں دستے جسے سرکار عبد المطلب وفات پا گئے تو سرداری دی پاگ سرکار ابو طالب نے دے گا جیدہ کون سرداری دی پاگ انہاں دی سی یعنی کہ سید العرب انہاں دا سی کوئی دنیا دا بندہ اوہ دے ویڑے چنی سی جا سکتا ایک قانون لہذا اکٹھے شٹے ہو کے تو بار تھڑا آئی آج ہوں ساڑا نہیں ہوں دا اب بار جتے لوگ بندے نیائے اوہ دے آکے دے عرب دے قبائل بے گئے انہاں کچھ پیسے بھی جمع کیتے کچھ سونا چاہتے تے کجھ جاگیر رکبہ اوہ دے کاغذ پر بنا کے جنہاں ساکت درواش سی کانون سیوں دے مطابق اوہ آکے تھڑے دے بے رہے تے جنہاں سرکار ابو طالب دے نوکر نو کرنے لگے بی حضرت ابو طالب نو کرو باہر بلاو جے بندے آئے تو سرکار جیسے واپس آئے اے تمام اہل حدیث دیوبندی شیعہ سنین یا کتابان چاہے روایت سب جمعید سب وہ کوئی چاڑی آئی پنجا آئی باہر بندے آئے تو سرکار ابو طالب جیسے آئے تو سید والا رب سان اے اٹھ کے تازیم وحاف سے کھلو سرکار نے کہا بیٹھو کھانا پان ہی یہ وہ کیوں آئے ہو انہاں کہا جی ایتھو لاک کہتے ہیں اوہ اتھو تاک یہ اجگیر توڑی تے اتنے پیسے بھی ایسی لائیں آئے ہیں تے ایس ہونا چاندی بھی سرکار ابو طالب آگیا اب نام ہے غریب آن تے نام ہے منگینے یہ عرشہ من کیوں دن دیو انہاں کہا ایک نگی جی گہ لے کی اگر عرشہ لے لو تے محمد ساڑے حوالے کر پڑھ خان تاریخ تے سینے تے کی لکھے مرتے نہیں گئی تاریخ کی لکھے ہے تاریخ سرکار ابو طالب فرمایا کہ اے تے تھوڑی ہے جی ایسی لائے جی گہ تُسی من دن دیو پہ اگر تُسی ساری کائنات بھی من دن دیو تے میں محمد دھہڑے حوالے نہیں کرانگا اس واسطے کہ میں طاتھو لیا نہیں اور اے ہی پھر شبہ جرت مولا علی نے بھی آپ نے بابی اردہ ہی جواب دیتا جہاں نے اے ہی پھر قبیلہ آیا تے کہ علی الاسلام بستر سے ستے سا تے اونا کیا یا علی محمد کی دینے تے فرمایا من دے گئے یاو وہ اس سیم نفس دورہ دیتے بابی آئے تو اس وجہ تو حضرت ابو طالب واسطے اندر دشمنی پیدا شاہ سب ہو گئے اسی بے ساڑھے نار جو کرایا ہے وہ ابو طالب کرایا ہے ابو طالب سانو محمد دے دن دا اسا انمار دینا سی تے آج جائے نوبت ہے اور ایک باری نہیں گئے اندہانو ایک باری گئے ہو نہ نہیں ترہے باری تاریخ جو ثابت کہ محمد ساڑے حوالے کر ابو طالب نے کیا نہیں لہذا حضرت ابو طالب واسطے اندر انہ دے غصہ نفرت پیدا ہو گیا او دے نتیجے چپیر انہ مورخ تو لکھوایا کہ ابو طالب کلمان نہیں پڑے آپ کو سمجھا رہے ہیں اوہی پیسے اوہی جگیران دے کے اوہی جگیران دے کے اوہی جگیران دے کے اوہی کیا اوہی انج کر دے ہو کہ ابو طالب مقافی شریک مینہ دنوں نہیں رہن دے ہاں کئی باری ایسا ہوندہ ہے بھی دماد فوت ہو جاندہ ہے بچے چھوٹے ہوندے نے تپرا پینڈ نو تپنیان اپنے نار لے جاندے ہیں کئی مثال آنے کئی مثال آنے اوہ پھر نان کے چور پڑھ دا ہے تپڑھ دا پڑھ دا منوفصر لگ جاندہ ہے جے نصیب چنگی ہو اوہ منجدے پڑھ دا ہے نا اوہ محمد فتر جڑے ہو اوہ منا دے نے اوہ جی اوہ افسر ہو گیا ہے ایڈا کائی تے اب بیوری چاہ کے لائے پڑھ دیا ساڑے کار روٹیاں اساں کھوائیاں خرچے آج جے شریک میڑوں دے اے صرف رتوڑا کی کام میں کلچر دے چوکاڑ کے لئے ہونی کلچر ہر مندہ پنیاب دا پڑھے یہ نہیں یعنی کہ کلچر پنیاب دا میں پڑھے ہے ون ٹو آل پڑھے ہیں اچھا پی ایچ ڈی میں کی تھی یہ پنیاب دی کلچر تھے خدا بندے آلم دی میرے بانی نار میں تو ان کلچر وائز گال سنا رہے ہیں چھوڑو کتاب بان شریک میڑا دے نو آہ انہوں وسیم بلو جائے کال بڑا نام وارت وزنی ذاکر بن گیا ہے تکسم قرآن دی میں جدے جاننا بندے آنے بابا جی ایسے ترہت رہ دیں ساڑے کوڑ پیار آندا آئے بندے گالک کر دیں نہیں رہی دیں اگر ابو طالب کافر آئی تے محمد مصطفیٰ پڑے کافر دے گارتے جدن حضور اٹھ کے کافران دے خلاف اعلان کر دیتائی او دن ابو طالب نو بولنا چاہی دا سی یا ساڑے کاری پڑ کے ایسے ترہی دیتا سلام کے باتور ہے بلی سلام اللہ 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 صدقی ہوگا جے صدقی ہوگا تھوڑا جہا ہو رہا آسان کر دیں تھوڑا جہا ہو رہا آسان میں ایس بستی چہہ تو نہیں آیا ہجرت کر کے اسے میری ایج آئی چاڑی سال کتنی چاڑی سال میں تھے آونیاں اپنی شرفت دا سکہ منوایا ہے آونیاں تو چاری سال تے بعد میں آیا ہوں تھے آونیاں لوگ میں امین بھی من گئے تھے صدق بھی من گئے دنی آ کے میں امین صدق نہیں منیاں پہلی ان حضور نبی بنے نے چاری سال بعد بقول تیرے بقول تیرے تھوڑی آواز دے دے یار کی یہ تیرا سبیکر چاہ سی کوئی نہیں سبیکر تیرے دیگا سبیکر آج کا لیڑے دے سنے سٹ آئے اینے کمال اچھا مردیہ کے رکھ دیگے تودھی آواز بھی سن لیگا تو جو بٹنا لگایاں کدھی آئیں تو کدھی آنے یہ سبیکر بنا تو ہرمونیم بنایا ہے آج سے آئے کمال یہ ان سٹ کار چنگا لوگاں تا کھل کے آواز جائے چاڑی سال بعد آن دے نہیں جی نبی بنے پہلے نبی نیسان پھر مکی گال ہے بقول تیرے امین نہیں چاڑی سالیں تو بچے بنے جاگ ہو گئے ہی نہ کر ہو گئے تو نہیں دا مجمع میرا فیورٹ مجمع ہے جو توانز آ کر نہیں پسان دون دے میں نو پسان دے میں نو پسان دے انجے سان مجمع پسان دون دا یہ میرا فیورٹ مجمع ہے ماشاہ جن کے میں جیڈی بھی مشکل کی تھی یہ نا یہ تھے زائیہ نہیں نبی بنے چاڑیان سال آباد امین پڑھو آن صادق پڑھو آن آ مکر توالگینا رکھ سر تے قرآن نبی تے بنے چاڑیان سال آباد اللہ نال تے رابطہ ہویا چاڑیان سال آباد امین تے صادق پہلے نے رکھ قرآن سر تے من دس کان یہ کئی تربیت جڑان دا رہی ہے پتر امانت و خیانت میں نہیں کرنی چوٹا آباد آباد یہ حاضر ہے ٹھیک ہو طبیعہ ٹھیک ہے اوہ پیاند آئی میں پیر ہے بہت سوال کے ذریعے سے پڑھنا میاں جا گیا ایک وارہ اور پڑھنا جا گیا اوہ ٹھیک ہے میں اس حساب نہ آئی میں چار وئی تنمیز بھی وہ کوئی ذاکر پڑھتا آئی بیان آتی اس سرکار امام رضا علیہ السلام دی جتیدہ واقعہ شروع کی تا اوہ واقعہ علمہ اوہ آئی پیچھے بٹھایا پڑھنا ناڑا اوہ دوجہ وارہ پڑھنا آئی اوہ سا کہا واقعہ تے لمحے ہیں جے سارا پڑھے میرا وارہ تے رہندہ ہیں اوہ سا کہا پا جی امام دی جتیدہ ضرور سیوہوں مگر سادی سیوہیں ہیں جے تلے آئی ہیں اوہ سا کہا پا جی امام دی جو کھا رہا ہے ناڑی نہیں نسیدہ سادی سیوہیں ہیں اچھا تو انو قرآن دا واستہ ہے میری گلدہ جواب دیو شیعہ نہیں میں پوچھ رہا میں باقی جیدے مسلمان پر آنے ہوں انہوں پر پوچھنا اگر نبی چاڑی سال بعد بنے ہیں امین پڑھو آئی صادق اے پڑھو کائیں تربیت کی تھی کہ پتر ساڑھا کارن جڑھائی نا یہ تھے خیانت بھی نہیں جوٹ بھی وہ کونے مدرس چاریس سال بعد تعلق بیا بن دا ہے اللہ یہ نہیں کہ ایک جان بجھ کے جان بجھ کے خدا رسول دی قسمیں مٹھیائیاں تھے جگیرہ تھے پیسے تھے ٹافیاں دے کے جب ایک بچہ ہوئے میں ان روز دو چار ٹافیاں دے دیا اوہ بچہ عادی ہو جائے گا وہ پھر آوے گا تیمہ آکا ممالی صاحب نو گال کرتے میں دینی نہیں تیمہ نہیں دینی بچے کر دینی نہیں بچے نہیں بتا اور اب دے بدو مورا خان اونا کہا پیسے لائے تابو طالب نو کافر لے کوئی ابو طالب چو کافرانی گلتے بکھا جویں توڑے تلڑا صاحب پسندیدہ خطیب نے نا بہت پسندیدہ خطیب نے نا بہت پسندیدہ خطیب نے نا اللہ اسے تو زیادہ عزت سے فرمائے میرا بھی بہت پسندیدہ خطیب یعنی کہ میں بھی پسند کرنا ہے میں نوی لصفوں بہت دیگا آج جو مرسی رڑ گئے ہیں سارے وطسی بھی میں بھی تے اے بھی میں چھوٹی جی دلیل دے کے فیصلت آتھو کروانا ہے جاج تسی ہو تے تلڑا صاحب جاج نے میں وکیلاں چھوٹی جی گل کرنا والدین بچے دا نام رکھنے لگے ہیں جی لیٹ ہو جاندی گی نا دن زیادہ گزر جاندے ہیں اوہ دے پتا ہے کی وجہ بڑھن دی اوہ دے وجہ بڑھن دی یہ کہ والدین دا دل ہندہ ہے بچے دا نام ایسا رکھیے کہ بچہ نا دسے تے مذہب نا دسنا پوے نا دے بھی چو مذہب نظر آ سارے بولو ہی مدران بولو یعنی کہ نا دے بچوں مذہب انہوں دے جی میں تو اندوتر ہے مثالہ دے کے بعد ختم کرنا کہ پورا میرا خمسہ ہے جرچو میں تو انہیں ایک تقریر سنائی گی آچھا پھر آنڈا جاندہ رہاں گا پڑھ دے رہاں گا میری شیعہ سنی بھائی خدا واسطے نفرت بند کرو اللہ تے اللہ دے رسول واسطے نفرت بند کرو من جاؤ غریب سیدہ تو اڑے گے ہتھ بندہ پھرنا در چڑھ دیو لیکھا میں مثال ہوں دینا تو ان سمجھائیں تارا سنگ ہے بچے دا نا کی یہ مذہب کی بڑھے ہیں میں تنہی تو اندر سے ہے کہیں جا سے ہے نان دے رہاں گا آچھا رامداس تین لو میں تنہی در سے ہے تو ان کے میں پتہ لگا ہے نان دے پتہ لگا ہے آچھا تھامسن اچھا جناب عبداللہ نا عبداللہ ہے بچے دا کی مذہب بڑھے ہیں غلام مصطفی غلام مرتضی نا نے دست دیتا چپ کر کے میں نے گل پوری کر لینے جائے داد میں بھی تو آن دے آن دا تو سی من دے آجید کٹھی کر لانگے لیکن پڑھو میں نے گل پوری کر لینے جائے سرکار ابو طالب دے چار پترنے وڈے دا نا طالبے اس تو چھوٹے دا نا عقیلے اس تو چھوٹے دا نا جعفرے اس تو چھوٹے دا نا حیدرے رکھ سیرتے قرآنے پتران دا نا کافر رکھ دینے کے مومن رکھ دے ماشرہ مہرخ نے پیچھے لگ گئے تفیاں کھان آڑا مہرخ ہے ہوتے حاکم جو لکھائے گا بات ختم ہو گئی تو اندرسہ ہے کہ ابو طالب اسلام دی بنیاد ہے آئی تو یہ تقریر شروع ہوئی سے نا آج دو بچے پا لیں ایک نبی اللہ ایک ولی اللہ اگے بھی میں تو نیچ دن پڑے ہے میں نے لطفی آیا ہے آج اس اگے نا رو بھی زیادہ لطف آیا ہے تو ان جیڑا میں نکتہ دین لگا میرے خیال چوئے تھے پھر پانچ منٹ میں چپ بہنے ہیں تو دوسری بولنے ہیں تو دوسری کہو گے پھر رتو آلیا منتی آدمی ہیں تو حق دارے ہیں جا 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 ایس وقت یہ بھی مظلوم ہیں تو میں بھی مظلوم ہیں اسی مظلوم ہیں جہاں ساڑھی سیڈھی ہر بندے یاد کر لئی سانو مولا دی قسم میں پتہ ہی کو نہیں ہوں دا بھی کی پڑھو پڑھی گئے تو کی پڑھیں پڑھنا اللہ دیاسلے دے میں تے ناکھی نوڑ کے شروع کر دینا ان جی پتہ کوئی نہیں لگتا کیونکہ محنت رہی نا سیڈھی آگئے سیڈھی لئی ویر پیدی یاد کی تھی میز تکھلو گیا مومنین نے ذکر سننا ہوں دا ہے انہوں کوئی نتیجت نہیں کرنے بھی مظلوم رتو آلیت ہے مبلگ دا تھی شوبہ نہیں ہون پن منٹ میں چوب بانا ہے تُساں بولنا ہے پھر بھی حقہ دا تُس یاک ہوگے بھی نہیں حقہ دا میں دلیل یہ ڈی ویڈی دین لگا دو پتر پارے ایک نبی اللہ ایک ولی اللہ ایک نے چاند نو پڑھتایا ایک نے سورج نو بلایا قسم پیدا کرنا رہے دی ابو طالب استاقدہ نہ آئیں کہ ایک اشار نال دوان بلا سکتا ہے ہو رہا ہو نا میرے ایک نو پڑھتا ہے ایک نو پڑھتا ہے ایک نو پڑھتا ہے ایک نو پڑھتا ہے تُسی موارک نے پچھ دیو ابو طالب کی یا تُسی نبی پچھو ابو طالب کی ایک نو پڑھتا ہے ایک نو پڑھتا ہے دشمنی ابو طالب دے گا اوہ غصے سان پرانے مکہ آئے بیسی محمد منگ دے رہے ہیں تیسا ڈہا والے نئی کیتا موقع دے انتظار چھو رہے ہیں اندر گل رکھ لئی پھر ابو طالب دے گی پتران میں ماریا ابو طالب دے گی نون میں ماریا شاید پہلا جمعہی اتنا اثر کر جائے میں ایک چھوٹی جی گزرش کر رہا ہوں دو واقعے میری ذہن جو نے کل دے پرانے نے ایک ملالہ لڑکی سی پشاور سیڑ دیا تو سکول جاندی نو دشت گردانو دے تے حملہ کیتا تے پوری دنیا اکٹھی ہوئی اور انو جی دی ملالہ ہے او دے والد دنائی یوسف او یوسف دنیا دا امیر ترین آدمی ہیں اس واقعہ تو وہ دا ڈے منایا گیا ہے سال چو ایک دن ملالہ دا منایا جان گا ہے اس لڑکی ہے اور پھر اس نے نوبل انام دیتا گیا ہے جڑا دنیا دا سب تو وڈہ ایس وقت اور اوام ناس دیگا لو رہی ہے اللہ دی نہیں ہو رہی ہے اوزے بعد پھر دوسرا واقعہ پیش آیا زین بچیا اتوی میڈیا شیعہ سنی دیوبندی حدیث سارے اکٹھے یہ قیامت آر دین اللہ دے رسول پوچھ لیا بھئی اور کسے دی دھینا زیادتی اندھی آئی ظلم ہندہ آئی تے میری امت ساری کٹھی ہو جان دی آئی چتے چانن میری دین دروازے تے مارے آگئے تھے چتے چانن کیا میری دین آئی کیا بطول نو نہیں مارے آگئے کیوں مارے آگئے مولا علی سینے داخل ہوئے ہر پاسے بطول دی خشبو ہر پاسے یہ منصور متوقل دے دور جو سید جو خشبو ختم ہوئی ہے متوقل عباسی دے دور جو کیونکہ اگر سید جی جسم جو خشبو ختم نہ ہوں دی تے سید ختم ہو جان دی یہ پہچان ہو جان دی اسی مان دی یہ پھر دعا کی تھی گئی سادات نے دعا کی تھی کہ میرا اللہ ساڑھی یہ نشانی ختم تو بطول جدے جدے گئی جنہی مرکز سادات ہے خشبو آئی فضا گھر دے کم کہیں کیتے ہیں فرما ہے رسول نے یہ کیتے ہیں توں کدے آئے ہیں اگر یہاں لگتا ہے بطول ساڑھی سنگت چھوڑا نہ لیے جنہی کم نو میں ہتھ لائیا ہے نا اگر میرے لوویک کے تے رو کے آن دی آئی فضا آج من کر لین دے کل گھر جانے کام جانے آو مسلح تباہ کروں گی ترہ وین بی با کیتے ہیں بابا میں رول گئیں گے ہم بابا میں تھک گئیں گے ہم بابا میں نے اپنے کول ملا لائے مولا علی ذلفکار کٹ کے آن دے نے یا میرے گھر چوتھا وینڈوں کرنا یا پھر میرے اپنے بابے دی کبر تھے تے من بابے تو اجازت لائے تھے میں وینا تین مارنڑا کاؤں فرما ہے نہیں یا علی میں کوڑ بیٹھی آج جیسے بابا آگے آئی کہ مدینہ چنہ لڑی یا علی میرے یہاں دو ترہ وسیطا کوئی خدمت جو کمی رہ گئی ہوئے فرمایا مافیٹمن علین مانگنی چاہیے دی ہے کہ جویں تیرے بابے تین میرے گھر بھیجیا ہے میں تین اونج بابے کو نہ بھیج سکیا تیریاں پسوریاں بھی ٹوٹ گئی ہیں تیرا پاسا بھی زخمی ہو گیا یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کریں یا علی میری ایک کبر نہ بڑھائیں چاڑی اور اختاری دو روایتہ مل گیا یعنی ایک چاڑی دی ایک اختار کہ مولا علی نے بطول دی کبران بڑھائیں میں بھی بی بی پاک دی شبی جنت البقی پر انہی بٹیاں بنا دی بہت میں اپنی نا پانچ سال جو کم آیا ہے اور میرا اللہ جاندہ ہے میں پتران دے موچ نہیں پایا پہلے میں درست بنایا ہے مولی صاحب بکھے ہیں اور پھر میں بی بی پاک دی بنا دیتی جاگیر بنا دیتی ہوتے بلکل اس سے نقشش بنایی ہے جنہیں نقشش حیثی یعنی کودش میں کمی پیشی نہیں کی تقریبا ساڑھے نو کروڑ بے آہن تک لگ چکے ہیں اور ایک مہینے تک ذریعہ دس اندر رکھ دیتی جائے گی بلکل ہے موٹر وید پوینٹ دینار پنڈی بٹیاں اترو سامنے گمبت پاک نظر آ رہے فرمایا میری یہ قبر نہ بڑھائیں میری یہ چکی ہیں کبھائیں یا علی کدھی کدھی میری یہ دھیان پتران لائے کہ میری کبر دیاں ہوئیں یا علی بارو آونا تے دورہ دروازے تے رکھ جایا کرو میری زینب تیرے تو شرمانی بڑھائے تاکہ جتھے میری دین چھپڑا ہے چھپ جا ماشر فرمایا یا علی تھوڑی کی دیر واسطے حسن حسین نو ذرا میرے بابے دی کبر تے لے جاؤ میں مردیاں ناوے کر چھوٹے نے میرے پتر اجینہ دی یتیمی دی رد مولا رہی آنے دے نا سن سائنہ آوکم ہے تو آنے دی کبر تے لے چلا دو ایک شہزادے حتمان کے آنے دے بابا جتھے مردیاں لے جا مگر بابا امہ تو ایک گل پچھ دے سا جڑا بندہ شیعہ ہے تے شیعہ تے گھر جمعہ ہیں تے ماں دی جھولیں چو مجھلے سننے لگا ہے او دی وینڈ آیا میں سیدہ میں دکھ لگ جائے گا کی پچھ دے یہ فرمایا بابا اسی جدن مسجد جو نماز پڑھ کے تکارہ ہونے آنا امہ جلدی جلدینا اپنا مو ساتھو چھپا لیے سان امہ تو پچھ دے ساتھو مو کیوں چھپا لیے ساتھو مو کیوں چھپا لیے ساتھو مو کیوں چھپا لیے فرمایا دواری امہ دا رخص جڑا ہے نا سجا پاسا وہ زخمی ہے اس واس اگون بس آپ فیصلہ کرو جلدینا نانے جی کبرتے گئے جڑا بندہ شیعہ ہے شیعہ دے گھر جمعہ ہیں ماں دی جھولی چو مئیلے سننے لگا ہے ہوتا فینڈ آیا بھئی میں دکھ لگے گا مینوں کے میں جملہ کیوں پڑے ہیں آج نانے جی کبرتے جا کے لیت گئے تے ایک ایک ہتھ کبرتے ہوتے رکھے آئے تے رکھے آنے نانا اس سواری منگڑنی سے آئے نانا پہشاک منگڑنی سے آئے نانا جنت دے کپڑے منگڑنی سے آئے نانا آئی تے فریادی بن کے آئے سوالی بن کے آئے میں پہلے ماتم کر لوں وہاں جو کسے ماتم کر لیں شرم نہ آئے کبرتے جو آواز آئی تے کی منگڑن آئے فرمایا منگڑنی سے آئے آج پچھن آئے نانا ایک باری کبرتے نکل کے انہ پوچھ انہ ساڑھی امان ماریا کیوں ساڑھی ماتا کسو ماتا کسو ماتا کسو ان پانچ منٹ باقی رہ گئے ہیں ادھے وچی اسنو ختم کرنا ہے شہزادہ کارہ اے امان ملے تو امام حسین فرمایا بابا ایک بار ہی اما نا کونج بلائے دی میں زندگیش بلان دی ہے دوہ حد کفن جو نکلے جو آزائی آؤ میرا بھجدے گھوڑے تو لہا آؤ میرا بانے اندر یا آمان دے تسانا حسین ماتے کل لگے فرمایا میرا بتر یہ جڑا میں تینا آج بلائے ہیں نا یہ میرا حدار ہی فرمایا اما آمی ضرور میں تیرا حدار رہے سا کیا حسین ماتہ حدار لاہا یا کونج یا رانی را جمال بے غیرت لا شانی تلاشی وضا لیں ان حسین دے حد تج مندری نظر آئی پہلے مندری لاندارے آئے مندری نہیں لگتی اس ایک تلوار لائے کی املی قطع کرنی کوشش کی تلوار دا مو خراب آئی املی قطع نہیں ہوئی حرام زادے تھلے پتر رکھی آئے تے غریب دا حت رکھی آئے ہوتے بار مندری میں لے گئیں اگلی میں لے ادھے بعد اس حسین دی کمیز لائی کمیز لاندے بعد اس کمر بند جو حق پا ہے ایک نور دی اماری لتی ہے نبی دیاں ظلفان کھلیاں دو دی اماری علی وین گردے تری دی اماری جھاسن آئے حسین آندن سارے آئے او میری ماں کیوں نے آئی اسے ٹپے تو آواز آئے شبیر ماں ہو دار منگینہ حسین دی لاش کٹھی آنے شروع ہوئی سد کا جمگے ود کے سیدان دائے تُو کفن دے ویچ میں کو سڑیا بے کفن سڑین دے یا ماں پتردہ گل جو میں ہاں ہاتھ جو میں ہاں تے ماں پوچھتی یہ میرا پتر اکبر دہ در دی کاسم دہ در دی سب تو زیادہ دو کیڑی گل دائی میں بھی ماتم کران دے تُسی بھی ماتم کرو حسین رو کے مانا دنے تُو مالک کو لے دریا وادی تے میں پانی مگدہ